عزیز آنے گرامی آپ اس شخص کو جانتے ہیں اور اس لڑکی کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں یہ دونوں شوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں سب سے پہلے اس لڑکی کو آپ دیکھیں اپنے کسی دوست کے شادی میں جا کر ناشا کسی سوم کے اوپر تو وہاں سے یہ لڑکی اتنی مشہور ہوئی اتنی مشہور ہوئی جسے پاکستانی وائرل گل کے نام سے جانا جاتا ہے اتنی مشہور ہوئی کہ پوری دنیا نے اسے دیکھا اور اس لڑکی کی بات ہے بہرحال اب آپ اس شخص کو دیکھئے کہ یہ شخص فیضان انساری کے نام سے ایک شخص ہے ممبئی کے اندر رہتا ہے یہ ایک اندھی محبت کے اندر پاگل ہو گیا ہے نہ جس کا کوئی مستقبل ہے نہ جس کی کوئی ماضی ہے یہ ایک ایسی محبت ہے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو بھی کروں اسلام ہمیں اس کی اجازت لے دے گا یہ فیضان انساری جیسا شخص اس نے ابھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ اپنی شادی اس پاکستانی یعنی آئیشہ سے کرنا چاہتا ہے اپنا نکاح بغیر اجازت کے اور اس نے یہاں تک کہا ہے کہ میں پندرہ لاکھ روپے کا چیک میں نے ریڈی کر کے رکھا ہے جب وہ ہندوستان آئے گی اس کے ہاتھ میں فوراں دے دیا جائے گا اور یہ پاکستانی جانے میں ناکام رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنی بھی فرمالٹیز پوری کر لیں گواہوں کو بنا لیں اور قاضی بلالیں آپ اپنے آپ کو بہترین سے بہترین جوڑے میں تیار کر لیں اگر ایک چیز ایک شرط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے رضا مندی اجاب و قبول سکھا کے اندر ایک جملہ ہے کہ نکاح دو لفظوں سے منعقد ہوتا ہے رضا مندی یعنی اجاب و قبول لڑکہ ایک آفر کرے اور لڑکی والے ایک سپ کرے اگر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں دونوں شرط پائی جاتی ہیں تو ہی نکاح ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے اور اگر یہاں تمہیں گے شکہد رغی ہیں مجھے یہاں کہ وہاں کہیں میرا فائملی کے دارے ہیں میں نے آپ کو نمیجنے کی طرح چاہتے ہیں اور اگر آپ نے کہا میں نے بیٹھانے والا میں یہاں میری فیملی کے دارے جوгли معلوم ہیں میں ہی ہی اگرین ہی تہلی ہیں اور اگر آپ نے کہا پاکستان ہی تہلیے ہیں میں اگر مجھے یہاں کہاں موسیقی 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 امام ترمیزی رحمت اللہ علی حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَدُ عَلَىٰ دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعْلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ عورت سے تین چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے پہلے چیز اس کا دین دیکھا جاتا ہے کہ اس مذہب سے اس کا تعلق ہے دوسری چیز اس کی مالداری دیکھی جاتی ہے اس کا بینک بیلنس کیسا ہے عورت امیر گھرانے سے بلانگ کرتی ہے یا گریب گھرانے سے تیسری اور آخری چیز جو ہے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ عورت کے اندر کتنا حسن و جمال ہے آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ تم ان تین چیزوں کو تو دیکھتے ہو لیکن ترجیح تم دینداری کو دو دینداری کو ترجیح دینا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو یہ تین چیزیں عموماً دیکھا جاتا ہے لیکن آپ علیہ السلام نے یہ بھی رشاد فرمایا دوسری روایتوں میں کہ تم اس کے اخلاق اگر پسند کرتے ہو تو تم اسے بھی ترجیح دو دینداری دینداری کو ترجیح دے کر تم اس سے کیا ہے نکاح کرو لیکن یہ جو فیضان انساری نامی شخص جو ہے اس نے اس عورت کے اندر بجائے دینداری کے گناہگاری کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوا اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کا اعلان کر دیا وہ شوہ عورت کون ہے پاکستان کی ایک مشہور و معروف خاتون نوجوان لڑکی جس کا حال ہی کے اندر ویڈیو وائرل ہوا اور اس نے اپنی ایک دوست کی شادی میں اس انداز میں ڈانس کیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہو گئی سارے جگہ ساری جہوں پر اس کا چرچہ ہے ایزان انساری نے جب ویڈیو میں اس نے دیکھا کہ کس انداز سے وہ ڈانس کر رہی ہے کس انداز سے سونگ کے اوپر اپنی جسم کو حرکت دے رہی ہے وہ اس کے اوپر متاثر ہوا اور اس نے ایک بڑا اعلان کر دیا کہ میں آئیسہ سے سچی محبت کرتا ہوں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور باندرہ ہائی کوٹ میں اس نے اپنا ریجسٹریلیشن کروا کر نکاح کیا ہے آئیت دیکھتے ہیں کہ اس طرح نکاح کرنا غائبانہ طور پر کہ عورت موجود نہیں ہے مسلم کو کیا کیا مسلم کر سکتے ہیں وہ سب میں نے فارمالیٹیز ابھی بینڈر کورٹ میں کر دی ہیں اور ابھی میں آگے جا رہا ہوں اور اب پورے ڈاکومنٹیشن جو ہیں وہاں پر ان کو بھیج رہا ہوں اور بس آئیسہ کے سائن کی دیری ہے اور اب آئیسہ میری بیگم آلموسٹ بن چکی ہے اس کا کوئی ولی موجود ہے اور اسی طرح ہوای فائرنگ کرنا اس کے اوپر بات کرتے ہیں صاحبِ ہدایہ اور اس درہ جتنے جتنے بھی کتابیں ہیں جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر نکاح کا باب قائم کیا گیا ہے اور اس میں صاف طور پر لکھایا ہے کہ ان نکاحو یا نعاقیدو بلفزین یعنی نکاح دو لفزوں سے منعاقید ہوتا ہے عجاب اور قبول عجاب اور قبول یہ دونوں چیزیں جو ہیں نکاح کے اندر بہت اہم رکن ہے ان دونوں کے بغیر نکاح ممکن نہیں ہے آپ جتنی بھی فارمالٹیز نبھالیں اگر شوہر کی رضا مندی نہیں ہے یا عورت کی رضا مندی نہیں ہے آپ کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا آپ چاہے تمام رسم و رواج کو عدا کر دیں یہ اسے کہتے ہیں ہواوں پہ تیر چلانا نہ جس کا کوئی مستقبل ہے نہ جس کی کوئی ماضی ہے اس طرح نکاح کرنے سے آپ کا نکاح ہوگا ہی نہیں اگر آپ مسلمان ہیں آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو یاد رکھئے کہ اسلام کا جو طریقہ ہے اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ پندرہ لاکھ روپے چیک پندرہ لاکھ کا چیک میں نے بنا رکھا ہے جب وہ ہندوستان آئے گی تو اسے فوراں چیک میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے آئیشہ کے مام کا جس دن آئیشہ آئیں گی یہاں پہ جو پندرہ لاکھ مہر میں نے کہا تھا تو یہ میں صرف اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے امانک مجھے ان کو بتانا ہے یا میں پیسے دے رہا ہوں اس لیے نہیں یہ میرا فرق ہے اور وہ پاکستان جانے پر بھی ناکام رہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اوپر اس طرح کا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں کیوں اپنی زندگی کو دشوائیٹ بنا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو آسان طریقے سے زندگی گزارنے کا عادی بنائیے جو چیز پوسیبل نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے اس طرح نکاح نہیں ہوتا ہے جب تک وہاں سے کوئی رضا مندی کا اظہار نہ ہو جائے تب تک آپ کا نکاح نہیں ہے آپ خوش فہمی میں مبتالہ مت ہوئیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں